آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسے سنیک کی ریسپی جو بیوٹیفل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایتی خستہ کرا رہا اور ذائقے میں بہت لا جواب ہے بچوں کا تو یہ بہت ہی فیوریٹ رہا کیونکہ میں نے اس کو شیف دی ہے کورنیٹو کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل سنیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں آلو کی ایک بہترین سی فلنگ تیار کروں گی آپ اس سنیک کو بنا کے اپنی شام کی چائے کے ساتھ ریلش کریں یا بچوں کے لئے بنائیں لنچ باکس میں دیں جس طرح بھی آپ اس کو بنائیں گے آپ اس کو ہر حال میں انجوائی کریں گے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں بنانا تو اس کے لئے میں نے ایک کھلا سا برتن لے لیا ہے اس میں میں لے رہی ہوں تین کپ میدہ میدہ آپ اچھی طرح چھان کریجئے اور ساتھی میں ون ٹیبل سپون کے برابر لے رہی ہوں کسوری میتھی اس کو میں نے ہاتھوں پر کرش کر کے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تین ٹیبل سپون کے برابر گھی یہ میلٹڈ گھی ہے اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک ہاف ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ اس میں نمک ڈال دیں اور پہلے میں اس کو ہاتھ سے مکس کروں گی اس طرح جیسے ہی یہ آٹا ہاتھ میں بند ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم اسے گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور گوندتے جائیں گے ہم نے سخت سا آٹا گوندنا ہے نرم آٹا نہیں گوندیں گے نرم آٹا گوندیں گے تو سنیک کو ہنڈل کرنا تھوڑا سا مسئلہ بنے گا اس لئے ہمیں اپنے آٹے کو سخت ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سمیٹ دیا ہے تو یہاں پر میں زیادہ اس کو نہیں گوندوں گی تھوڑا سا اس کو میں لگاؤں گی آئل اور اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو گوندوں گی آدھے گھنٹے کے بعد یہ بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا تو تھوڑا سی آئلنگ کرنے کے بعد میں اس کو کور لگا دوں گی اور سائٹ پہ چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تو اس دوران میں اپنی آلو کی فیلنگ ریڈی کر گیا ہوں گی یہ 1 کےجی میں نے آلو لیے ہیں ان کو میں نے اُبال کے اچھی طرح ساف ستھرا چھیل دیا ہے اور اب میں ان کو گریٹ کروں گی یہ تھنڈے آلو ہیں تو اس لئے میں ان کو گریٹ کر رہی ہوں آپ گرم گرم آلو کو میش بھی کر سکتے ہیں بس خیال رہے کہ کوئی گھٹلی یا کوئی لمز وغیرہ نہ ہو آلو کے بڑے بڑے پیسیز نہ ہو اس لئے میں ان کو گریٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی 1⁄ف تی اسپونر نمک 2⁄ف تی اسپونر کالا نمک 3⁄ف تی اسپونر کی 所以 Flakes 1⁄ف تی اسپون filmeaven Ord Chilli Flakes 1⁄ف تی اسپون ڈال رہی ہوں 1⁄ف تی اسپونفےynı دھنیا کا پاووڈر 1⁄ف تی اسپونون میں ڈال دیا ult baptism 1⁄ف تی اسپون نے ڈالا ہے 2 patriarchوم절 دoo کر کے اور دو ہری مرچے بینک آٹ کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور چٹ پٹے سے فلیور کے لیے میں اس میں ایک لیمو بھی ایڈ کروں گی اور اب میں ان سب چیزوں کو کر دوں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ ضرور کیجئے گا جو بھی چیز آپ کو کم زیادہ لگی اس کو برابر کر لیں چٹ پٹا چاہیے وہ تو اور لیمو نے چوڑ لیں تو آلو کی فیلنگ کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اپنے آٹے کو دیکھ لیتے ہیں تو آٹے کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو اس کو ہم یہاں پر دو منٹ کے لیے دوبارہ گوندیں گے تاکہ یہ اور مزید ایون ہو جائے یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا ہے بلکل ایون ہو چکا ہے تو بس اب میں یہاں اس کے پیڑے کر لوں گی تین کپ میدے میں چار ایکوال سائز کے پیڑے آرام سے ہو جائیں گے جتنی ہم روٹی بناتے وقت پیڑا بناتے ہیں اسی سائز کے ہی میں چار پیڑے بنا لوں گی اور دس منٹ کے لیے انہیں ریسٹ دے دوں گی تو دس منٹ کے بعد ایک پیڑا لے کے اس کو بیلنا شروع کریں گے سرفس کو پہلے اچھی طرح ساف کر لیں پھر تھوڑا سا میدہ میں نے ڈسٹ کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا میدہ لگاتے ہوئے پہلے پیڑے کو چپٹا کریں گے پھر رولنگ پین کی مدد سے اس کو بیلتے جائیں گے اور بڑی سی روٹی بنا لیں گے نورمل گھر میں ہم جو روٹی استعمال کرتے ہیں اس کی تھکنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں یہاں اس سے ہاف تھکنس چاہیے کیونکہ ہم جب سنیک کی شیپ دیں گے جب اس کو کون کی شیپ دیں گے تو اگر روٹی موٹی ہوئی تو وہ ٹوٹ جائے گی تو اس لئے تھکنس کا خاص خیال رکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے تھکنس چاہیے ہمیں یہ دیکھئے تو بس توا میں نے رکھا ہوا تھا چولے پہ تو ہم اس کو کچھا پکا سا پکا لیں گے دونوں سائیڈوں سے کچھ ہی سیکنڈ بس ہم اس کو رکھیں گے یہ دیکھئے ایک سائیڈ سے پک چکی ہے تو اس کو تھوڑا فلپ کر لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اور ہم اس کو رومال میں دھاپ کے رکھیں گے ہوا سے بچائیں گے اگر ہوا لگے گی نا اس کو تو یہ سوک جائے گی روٹی تو فٹا فٹ سے اس کو رومال میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسی طرح ہی میں نے ساری بنا لی تھی تو اب میں نے لیا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے برابر میدہ اور اس کا میں گھول بنا رہی ہوں اس کا گھول جو ہے وہ ہمیں گھاڑا چاہیے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ کوئی لمز وغیرہ نہ ہو تو یہ دیکھئے بہت ہی کم پانی کا استعمال کرتے ہوئے میں نے گھول ریڈی کر لیا ہے تو چلیے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں پر میں نے لے لیے ہیں بریڈ کرمز یہ مارکیٹ سے لیے ہیں میں نے یہ گھر کے بریڈ کرمز نہیں ہے یہ کلر میں صرف اورنج ہے لیکن یہ فلیور لیس ہے آپ چاہیں تو گھر کے بریڈ کرمز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں تو چلیے اب ایک روٹی لیں گے اور اس کے ہم نے پیسیز کرنے ہیں تو میں لے رہی ہوں پیزا کٹر آپ کوئی چھوری وغیرہ بھی لے سکتے ہو تو پہلے میں نے سینٹر میں اس کو ہاف کٹ کر دیا ہے بلکل ایون اور برابر کٹ ہونا چاہیے اور اب میں مزید اس کو ہاف کر دوں گی ان دونوں پیسیز کو یہ دیکھیں تو کٹر میں اس سائیڈ سے بھی چلا دوں گی اور چار پیسیز کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ چار پیسیز ریڈی ہو گئے ہیں تو میں نے اپنی ساری روٹیوں کے اسی طرح ہی پیس بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اور رومال میں ہی دھاپ کے رکھ دیا تھا تو ایک پیس میں نے لے لیا ہے تو اب ہم اپنے سریک کی شیپ دینے لگے ہیں جو میدے کا گھول ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح لگا لیں گے اور اب ہم اس کو کون کی شیپ دیں گے اس طرح گھومائیں پہلے اور ادھر سے بھی آپ گھول کا استعمال کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح سٹک ہو جائے یہ جو گلو ہے یہ پھر ہماری کون کو بلکل بھی کھلنے نہیں دے گی اچھی طرح گلو لگائیں یہ دیکھئے اس طرح پہلے گھومائیں پھر جو اس کی نوک ہے اس کو اچھی طرح پریس کریں یہ دیکھئے یہ بلکل فکس ہو گئی یہ نہیں کھلے گی اور دیکھئے اس میں سپیس کتنی ہے تو چلیے اس سپیس کو ہم اپنی مزے دار سی آلو کی فیلنگ سے بھر لیں گے تو پریس کرتے ہوئے بھریں تاکہ فل اندر تک آلو ہر بائٹ میں کھانے کو ملے ہاتھوں سے پریس کر لیں even کر لیں تو اب اس آلو کو ہم نے لگ کرنا ہے جب ہم اس کو فرائی کریں تو آلو باہر نہ نکلے تو لوک اس طرح کریں گے یہ جو میدے کا گھول ہے اس میں ہم پہلے اپنی کون کو ڈپ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اور پھر کرمز لگا دیں گے یہ دیکھئے جی اب یہ آلو جو ہے وہ بلکل لوک ہو چکا ہے بلکل باہر نہیں آئے گا آپ دیکھیں گے بڑے فائن طریقے سے ہم اس کو ریڈی کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے ساری کونز اپنی ریڈی کر لی تھی سارے کورنیٹو بنا لی تھی یہ دیکھئے جی ماشاء اللہ مزے دار سے کتنی ڈھیر ساری بن گئی ہیں صرف تین کپ مہدے کا استعمال کرتے ہوئے تو چلیے ان کو فرائی کی جانب لے کے چلتے ہیں تو آئل جو ہے وہ میں نے زیادہ نہیں لیا تقریباً دو کپ کے برابر لیا ہے میں نے آپ چاہو تو ان کو ڈیپ فرائی کیا جا سکتا ہے لیکن مہنگائی کو مندے نظر رکھتے ہوئے میں نے شیلو فرائی کر رہی ہوں اور یہ آرام سے ہر طرف سے پک جائیں گے شیلو فرائی ہو کے تو آج کی ریسپی میری آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو ٹائم پر مل سکے اور مجھے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اور میں آپ کے لئے ایک اور نئی اور یونیک ریسپی لانے کے لئے ریفریش ہو جاؤں اور مجھے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ریسپیز کو کہاں کہاں سے واش کرتے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ دعا کر سکوں تو کورنیٹو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ایک سے دو منٹ بلکل بھی نہیں چھیڑا تھا جیسے یہ سائٹ سے پک گئے تھے تو پھر میں نے ان کو چمج کی مدد سے گھمایا پھر آیا تھا اور اب جب یہ ہر طرف سے سیٹ ہو گیا تو پھر میں نے ٹانگ کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو آپ ساتھ کے ساتھ اس کو گھوماتے رہیں تاکہ ہر طرف سے یہ انٹری پکتے رہیں تو یہ دیکھئے کتنا پیارا سا گولڈن سا کلر آتا جا رہا ہے ہماری کورنیٹو میں تو یہ دیکھیں جی صرف پانچ منٹ لگے مجھے اس کو فرائی کرنے میں اور یہ آرام سے بن کے ریڈی ہو گئے پیارے سے کلر کے ساتھ تو چلیے ان کو اب آئل سے باہر نکال لیتے ہیں اور اپنی ایک پیاری سی پریزنٹیشن ریڈی کرتے ہیں چلیں جی یہ ہم نے سارے نکال لیے ہیں اور میں نے سارے اسی طرح فرائی کر لیے تھے اور یہ دیکھیں جی ہماری پریزنٹیشن ریڈی ہو گئی ہے کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری آج کی ریسپی تو چلیے ٹرائی کرتے ہیں آپ نے اس کا کرنچ سنا کتنا کرنچی اور دیکھیں آلو کی فیلنگ دیکھیں کتنی بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے چاہے آپ اس کو منٹ کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں چاہے کیچپ کے ساتھ سرف کریں یہ ہر حال میں بہت ہی ٹیسٹ فل ہے ریسپی تو ضرور بنائیے گا خود بھی انجوائے کریں اپنے گھر کے بچوں کو ریسپی ہے ایک بار ٹرائی کریں گے تو بار بار بنائیں گے یہ میری گیرنٹی ہے تو چلیے چلتی ہوں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی ایسی ہی بیوٹی فل ریسپی کے ساتھ تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ